اسلام علیکم ناظرین آپ سیاست ڈوٹ پی کے دیکھ رہے ہیں میرا نام سہراب برکت ہے جو شخصیت میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں یہ اپنے آپ میں ایک دنیا ہیں یہ ایک کہانی ہیں یہ ایک داستہ ہیں اور تعلیم سے محبت کا تقاضی صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ بہت ساری کتابیں پڑھ لیں اور بہت ساری ڈگرییاں حاصل کر لیں بلکہ اس سے محبت کا ایک یہ اہم تقاضی بھی ہے کہ آپ اس کے ساتھ وفاداری نہیں پھائیں جو ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ بیٹھی ان کا پرسو ریزلٹ آیا ہے اور انہوں نے اپنی ایم بی بی ایس کمپلیٹ کر لی ہے خوبصورت اور زبدست بات یہ ہے کہ انہوں نے بیالی سال لگا کر یہ ایم بی بی ایس کی ڈگری کمپلیٹ کی ہے اپنی زندگی کے بیالی سال انہوں نے اس ڈگری کو دیئے ہیں ان بیالی سالوں میں چار نسلیں جواں ہو گئی ایک چیز جو نہیں بدلی تو پروفیسر صاحب کا ایم بی بی ایس کی ڈگری کے لیے کاوش ان کا جذبہ ان کی ایفٹ بیالی سال کے بعد پرسو ان کا ریزلٹ آیا آج یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سیاست ڈور پی کے کے پلیٹ فارم سے السلام علیکم ڈوکس صاحب آپ خرید سہیں ٹھیک ہیں جی الحمدللہ آپ کو پورا نام کیا ہے ڈاکٹر محمد بوٹا ڈوکس صاحب یہ بات سچ ہے کہ آپ نے بیالی سال آپ کو لگے ہیں یہ ایم بی بی ایس کی ڈگری کمپلیٹ کرنے میں جی بلکل کیا خوبصورت بات ہے ڈوکس صاحب ان بیالی سالوں میں کتنا کچھ چینج ہو گیا اب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر لیا دنیا کے معاملات تبدیل ہو گئے لیکن آپ کا جذبہ قائم رہا اور بیالی سال آپ کی ایک سٹرگل ایک آپ کی تگو دو آپ کی ایک کاوش جاری رہی جی یہ جذبہ تھا دکھے امسانیت کی خدمت کا ان کے لیے کچھ کرنے کا جی تو اس جذبے میں مجھے چینس ہی نہیں بیٹھنے لیا تو آخر کار اللہ تعالی نے مجھے کامیاب کر بہت بہت دوکس صاحب مبارک ہو لیکن جذبہ تو تھا لیکن دوکس صاحب بیالیس سال کے بعد آج آپ کی عمر چیہ سٹھ سال ہے آج آپ ہاؤس جوب بھی اب جا کے کریں گے یہ ساری خیر ساری ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں کیا وجہ ہوئی پروفیسر صاحب آپ نے اپنے فسی کی پری مڈیکل میں اور اس کے بعد اتنا ڈیلے کس واجہ سے آیا جی میری چونکہ بچپن میں شادی ہو چکی تھی آپ کا تعلق کہاں سے جہانیاں سے جی ڈیسٹر کھانیواز تو آٹھویں میں میری شادی ہوئی تھی دس میں میں ایک بیٹا ہو گیا تھا پھر دوسرا بیٹا ہو گیا پھر فس ہی جب میں کار رہا تھا تو وہ سب سے ایک بیٹی ہو گئی اچھا تو اللہ تعالیٰ اس طرح مجھے اولاد سے بھی نمازتا رہا میرے چار بیٹے اور دو بیٹی ہیں ماشاءاللہ تو ان کی پرورش ان کی تعلیم ان کی شادیاں یہ بھی میرا فرض تھا تو اس کو میں ساتھ نباتا رہا بوڑے والدین کی خدمت کرتا رہا بوڑے والدین کے اخراجات کا بندوبست کرتا رہا اور ساتھ تعلیم بھی جاری رکھی یہ ہے میری کہانی آج آپ کے والدین حیات ہیں جی نہیں آج میرے والدین حیات نہیں ہیں ورنہ وہ بہت خوش ہوتے ہیں بیالی سال کی جو کاوش ہے یہ کس کو ڈیڈیکیٹ کریں گے آج جی ظاہر ہے میرے والدین تو یہاں نہیں ہیں اس دنیا میں تو اب یہ کاوش میں اپنی فیملی کو ہی ڈیڈیکیٹ کروں گا اور زیادہ تر یہ میں میرے دوست وقار اسلم میرے موسم زیا شاہد صاحب اور پروفیسر شگفتہ سیال صاحبہ آپ انہیں ڈیڈیکیٹ کریں گے جی بالکل آج آپ پروفیسر صاحب نے مجھے یہ بتائیں کہ 1979 میں آپ نے غالباً MBBS کے لیے انرول کیا راولپنڈی میڈیکل کالیج میں جی یہاں ہی سمجھ لے آج آپ کے بعد یہ پروسس شروع ہو گیا تو بیالی سال آپ کس وجہ سے ڈیلے ہوا آپ کام کرتے تھے جابز کرتے تھے ریگولر کلاسز لیتے تھے نہیں لیتے تھے سپلیز آئی ہیں نہیں آئی ہیں کیا ہوا کیسے اتنا ڈیلے کیسے ہوا سپلیز تو پہلے جو میرے تین پروف ہیں ان میں کوئی خاص نہیں ہے پہلے میں تو تھی نہیں شاید ایک تھی دوسرے میں کوئی نہیں تھی سپلی تیسرے میں سپلی آئی تھی دونوں میں تو وہ بھی سپلی میں کلیر ہو گئے تھے تو فائنل ایر میں مجھے مشکل پیش آئی ہے اور اس کی ساری وجہ بچوں کے جوان ہونے اور ان کی شادیاں اور یہ مالی مشکلات تھی یعنی ساتھ ساتھ بچوں کی شادیاں بھی آپ کرواتے رہے فائملی کو مالی سپورٹ بھی آپ دیتے رہے اور ساتھ اپنے ایجوکیشن جاری رکھی ایک سال میں کتنی بار جاتے تھے کالیج یا یونیورسٹی جہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کیا ہے نہیں میں ایسا کرتا تھا کہ ایک سال کی تعلیم کے لیے میں اپنے اخراجات جمع کرتا تھا اچھا خالقی فیس کے لیے وہاں رہائش کے لیے جتنا ہو سکتا ہے وہ میں اپنے پاس سے کرتا تھا آنے جانے کا وہاں آئی تین دور سے آتا تھا میں جانیاں سے تو اس کے بعد جب کبھی مجھے کسی میر بان کی سپورٹ مل جاتی تھی مالی سپورٹ تو اس وقت یہ ممکن ہو سکتا تھا اور میں ہسٹل بھی جائن کر لیتا تھا اور ریگولر کلاسز لگاتا تھا ریگولر وارز لگاتا تھا ایمرجنسی لگاتا تھا جو بھی شرائط تھی وہ سب پوری کرتا تھا کیونکہ اس کے بغیر تو علاوہ ہی نہیں ہے میڈیکل سٹوڈنٹ کو کہ وہ اقزام دے سکے ایسا ہی ہے تو میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا تھا ان کی ساری شرائط پوری کرتا تھا اور یہ پنڈی میڈیکل کالیج اور کنگ ایڈورن میڈیکل کالیج یا کوئی بھی میڈیکل کالیج ہے سرکاری اس کا ہر ایک اپنا بڑھ سے ایک دوسرے سے بڑھ کر سٹینڈرڈ ہے اور خاص کر پنڈی میڈیکل کالیج کا اس طرح کا جو سٹینڈرڈ ہے کہ وہ بالکل کمپرومائز نہیں کرتے تو کسی کو ریایت نہیں دیتے اس مارے میں آپ نے کبھی درخواست کی کہ مجھے ریایت دے میرے بچے ہیں میں اس ظاہر ہے سٹرگل سے بھی گزر رہا ہوں کمانے کے سٹرگل سے بھی تو تھوڑا سا کوئی سکولرشپ کے لیے کوشش کی ہو یا کسی اور معاملات کے لیے جی سکولرشپ کے لیے تو ظاہر ہے جب میں ریگولر نہیں تھا تو اس لیے سکولرشپ کا سرکاری طور پر تو نہیں لیکن کوئی اور سکولرشپ مجھے کوئی نہ کوئی بندہ مہربان ہو جاتا تھا اور وہ کر دیتا تھا کبھی کبھی تو جب کبھی کرتا تھا اس وقت ہی میں اپنی تعلیم کا کوئی سال مکمل کر لیتا تھا کوئی پراف دے لاتا تھا تو ڈاکٹر آپ کتنے سارے بیچ بدلے ہوں گے کتنے سارے لوگ ڈاکٹر بن کر آج بھی مارکیٹ میں موجود ہوں گے آج جن سے ہم اپنا چیک اپ کرواتے ہوں گے اب بہت سارے دوست بھی بنیں گے پھر کالج میں جی بہت سارے دوست بہت سارے بیچز میں دوست بنیں خواتین میل سارے جی بلکل میل فی میل سب تو وہ پوچھتے نہیں تھے کہ جناب بوٹا ہمارے دوست تھے اور اس کے بعد جناب ابھی تک ڈاکٹر نہیں بنے چالیس سال ہو گئے پینتیس سال ہو گئے اتنا ٹائم ہو گیا یہ بلکل پوچھتے تھے یہ کراسٹی تو سب نے تھی اور ابھی بھی آپ کے سٹوڈیو میں بیٹھا تھا تو وہاں جہانی ہے کہ ڈاکٹر الطاف ہے وہ نشتہرگن ہے تو ان کا فون آیا تھا تو وہ کہتا تھے جی آپ ہمت و عظمت کا مثال ہیں کوئی حمالیاں ہیں سچی بات نہیں پروفیسر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ظاہر ہے یونیورسٹی میں تنزو مزاقہ بھی سین ہوتا ہے دوستوں میں خاص پر خواتین جب کو ایڈوکیشن ہو تو اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے تو آپ کو دوست تنگ نہیں کرتے تھے آپ کے ساتھ تنزو مزا نہیں کرتے تھے کہ یار اتنا حرصہ ہو گیا آپ پروپس بھی دے رہے ہو اتنا ٹائم ہو گیا نئن کمپلیٹ کی چھوڑ دو اسے سب کچھ ہی چلتا رہا ہے تو میں اس کو بھی انجوائی کرتا تھا یونیورسٹی میں محبت وارہ بھی کیے نہیں ایسا کچھ نہیں ہو آپ بس مصروف رہے اپنی تعلیم اور روزگار کی سلسلے میں یونیورسٹی میں مجھے اس طرح کوئی نہ خیال آیا نہ ٹائم ملا آٹھویں کلاس میں ظاہر ہے ان کی شادی ہو گئی تھی تو خیال بھی آنا بھی بڑا بڑی مشکل بات تھی آپ تو سر اب جب آپ کمپلیٹ کر چکے ہیں آپ کا پرسو رزائلٹ آیا ہے جی یہ کوئی ترسو مجھے پتا جلا ہے پرسو میں یہاں پہ پہنچا ہوں اتوار کو اور سونوار کو میں نے انٹرویو دیا ہے اور آج وہاں پہ میں کاغذات جمع کروا جب آپ کو رزائلٹ ملا آپ کو خبر پہنچی کہ آپ کامیاب ہو گئے ہیں بیالیس سال کی کوشش کے بعد کیا ریاکشن تھا آپ کا سب سے پہلا جی اصل میں میرا یہ ایک میڈیسن کا ہی سبجیکٹ تھا تو اسی میں ہی میری یہ اقزام میں نے دیا تھا باقی کلیر تھے تو اس کا وہاں میں اپنی گورنمنٹ کی زمین ہے میرے پاس تھوڑی سی لیز پہ تو وہاں بیٹھا ہوئے تھا اور میرے پوتے پوتے اور نوازے نوازی ہیں وہاں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ میرے موبائل سے کھیل رہے تھے اور میں وہاں پہ بیٹھا ہو تھا ان کے پاس انجائے کر رہا تھا تو وہاں اچانک مجھے کال آئی تو انہوں نے مجھے فون پکڑایا کہ جی آپ کی کال تو وہ کلرک ہیں آصف انہوں نے مجھے بتایا کہ جی آپ کا ریزلٹ آ گیا اور آپ ماشاءاللہ پاس ہو گئے تو آپ کو مبارک ہو تو میں نے کہا جی بہت شکریہ خیر مبارک تو اس وقت پھر میں نے اپنے دوست وقار کو فون کیا تو اس نے بڑی خوشی کا اظہار کیا ڈوکٹ صاحب بیالیس سال لگا دیئے پوری جوانی اس چیز کے ایک مقصد کے لیے صرف کر دی آج آپ کی چھہ سٹھ سال ایج ہے اور آپ کی صحت بھی تھوڑی سی ڈاؤن محسوس ہو رہی ہے ہم سٹوڈیو کی جب وہ سٹیئرز نیچے اتر کر آئے تو آپ کے لیے چلنا بھی کافی مشکل تھا اب حاصل کیا ہوا آج بیالیس سال کے بعد ڈوکٹ صاحب آپ کیا کہیں گے کہ کیا حاصل ہے اس ساری افٹ سے آپ کا اصل میں یہ جو بندہ اپنے تہین جتنی مرضی کوشش کر لے وہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ تم یہ نہ کہو کہ اگر میں یوں کرتا تو یوں ہو جاتا تو یہ بندہ تو مجبور محض ہے یہ اللہ تعالیٰ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ کس کو کس وقت کتنی اور کس چیز سے نوازنا ہے ٹھیک بات ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بات سے اس کامیابی سے نوازا ہے تو میرا ایک مشن جو جس کو میں نے پیشی نظر جس کو میں نے اس کو جاری رکھا کہ دکھین سانیت کی خدمت کے لیے میں اپنے مرنے سے پہلے کچھ کر جاؤں تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے کہ تمہیں پتہ بھی چال جائے نا کہ تم نے شام کو مر جانا ہے تو تمہارے ہاتھیں پودا ہو تو وہ لگا دو تو یہ میں پودا لگانے لگا ہوں تو اس کی آبیاری میری آنے والی نسلیں کرتی رہیں گی انشاءاللہ کیا خوبصورت بات پروفیسر صاحب نے کی ہے یقیناً ایک عظمت اور حوصلے کی مثال ہیں بیالی سال ہمارے ہاں آج بھی کسی بچے کا ایک سبجیکٹ ڈراؤپ ہو جائے ایک سال ضائع ہو جائے جو چیخیں نکل آتی ہیں سارے خاندان کی سارا محلہ دوڑ پڑتا ہے تانے دینے تنقید کرنے اور تنقید کے نشتے برسانے بیالی سال کوئی آسان آسان عرصہ نہیں تھا اور بیالی سال میں پروفیسر صاحب کئی زندگیوں سے گزریں ایسا ہی ہے پروفیسر جی بلکل ایسا ہی ہے میرے ساتھ بھی میرے جو رشتے دار تھے جو لوگ ہوتے ہیں نا برادری میں یعنی شریک جن کو کہتے تو وہ یہ باتیں کرتے تھے کہ یار اس بندے نے پتہ نہیں نمبر بیج دی گیا وہ انپرڈ لوگ تھے اس نے پتہ نہیں ڈگری بیج دی گیا تو یہ اس لیے نہیں اس کا کہاں ہوگا لیکن اللہ کا شکر ہے اللہ تعالی نے پاس کیا ہے اب آپ ڈاکٹر ہیں اب آپ ڈاکٹر محمد بھوٹا ہیں جی بلکل اللہ کا شکر ہے آپ ہاؤس جاپ کریں گے جی انشاءاللہ میں ہاؤس جاپ کروں گا اور پریکٹیکلی بھی اب اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں گے جی بلکل انشاءاللہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ نے پڑا ہے یا جو تجربہ ہے یا جو سمجھ ہے آپ کے میڈیسنز میں آپ اس کو کنٹینیو کر سکیں جی بلکل کر سکتا ہوں انشاءاللہ پروفیسر صاحب کچھ سرکاری ساتھا پر آپ سمجھتے ہیں آپ کے لئے کوئی عزاز ہونا چاہیے یا آپ کی اس ایفرٹ کا آپ کی اس حمد کا کوئی اعتراف ہونا چاہیے جی میں اپنے لئے تو کچھ نہیں مانگتا لیکن میں حکومت سے اور مخیر حضرات سے یہ اپیل ضرور کروں گا کہ وہ میرے علاقے میں جہاں پہ غربت بھی بہت زیادہ ہے بیماری کے لئے علاج کے کسی پاس پیسے نہیں ہوتے ٹیسٹوں کے پیسے نہیں ہوتے وہاں پہ کوئی ایسا سیٹ اپ کر دیں کہ ان کو ان کے گھر کے پاس معمولی پیسے دینے سے یا مفت میں ان کا علاج ہو سکے کوئی ایسا ٹرسٹ بن جائے کہ مفت میں علاج ہو ڈاکٹر بھوٹا صاحب کوئی آخری پیغام آپ دینا چاہیں بیالی سال کی جو ساری سٹرگل ہے جو سارا ایکسپیرینس ہے اس کا نچوڑ نکال کر اگر کوئی نصیت کرنا چاہیں آپ نے دیکھنے والوں کو نوجوانوں کو پاکستان میں تو وہ کیا ہوگا جی میں یہی کہوں گا نوجوان نسل سے کہ ہمت بلکل نہ ہاریں اور ہمت نہ ہارنا ہی کامیابی کی کنجی ہے آپ نے مجھے دیکھ کر بہت سے لوگوں کے پیغامات آئے فونز آتے ہیں وائٹس اپ پہ ہوتا ہے فیس بوک پہ ہوتا ہے وہ لوگ بچے بچیاں وہ کہتے ہیں جی آپ سے ہمیں بڑی انسپریشن ملی ہے تو میں خوش ہوتا ہوں میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری وجہ سے بہت سے لوگوں کو حسرہ ملا ہے اور کچھ بچوں نے تو مجھے یہاں تک کہا کہ جی ہمیں مشکلات پیش آتی ہیں تو ان کا حال نہ ہمیں بتائیں تو آپ کو بھی مشکلات پیش آتی ہوں گی تو آپ اپنے تجربے سے ہمیں بتائیں تو ان لوگوں کو میں نے گائیڈ بھی کیا اور ان سے وعدہ بھی کیا کہ بھئی جب کبھی آپ کو میری ضرورت پڑے تو آپ مجھے فون کر لیا کریں آپ مجھے کانٹیکٹ کر کے مجھ سے پرانمائی لے سکتیں میں انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کرتا رہوں گا اور آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ کسی بھی مشکل کو دیکھ کر پریشان نہیں ہونا پروفیسر ڈاکٹر محمد بھوٹا آج سے دو دن پہلے ان کا ایم بی بی ایس کا ریزلٹ آیا ہے بیالی سال ڈاکٹر صاحب کے بال سے فید ہو گئے ڈاکٹر صاحب کو بیماریوں نے گھیر لیا ڈاکٹر صاحب کی اپنی نسلیں جوان ہو گئی ان کے پوتے پوتیاں ہو گئے ایک مقصد ڈاکٹر صاحب نے آج سے تقریباً بیالی سال پہلے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں نے ایم بی بی ایس کرنی ہے اپنے علاقے میں جو تعلیم نہیں ہے جو غربت ہے ان حالات کا سامنا کرتے ہوئے آج انہوں نے ساری چیزوں کو ہرا کر یہ وینر ثابت ہوئے ہیں یہ اصل چہرہ ہے پاکستان کا یہ اصل چہرہ ہے حمد کا یہ اصل چہرہ ہے جب آپ کسی مقصد کے پیچھے اپنی ٹارگٹ کے پیچھے جاتے ہیں پروفیسر بے حد احترام آپ کے لیے اور آپ کی کاوش کے لیے آپ تشریف لائے آپ کا بے حد شکریہ جی آپ کا بھی بہت شکریہ ناظرین اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ